آج سے دو سال پہلے جب میں نے اپنے کچھ سینئرز کے کہنے پہ پاکستان کے ایک نیوز چینل کے ہیڈ کی حیثیت میں استیفہ دیا تھا تب شاید مجھے یہ امید نہیں تھی کہ جس مشن میں مجھے جی ڈی بکشی اور آر ایسن سنگھ صاحب نے لگایا ہے وہ دو سال میں اتنا بڑا روپ لے لے گا اور شاید میں میرے پرچے سے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ میں اتر پردیش کا ایک شہر ہے علیگڑ اس علیگڑ میں دنیا کی بڑی انورسٹی ہے علیگڑ مسلم وشفت دہلے میری تعلیم اور میری تربیت اسی وشفت دہلے میں ہوئی ہے اور کچھ چیزوں کو نہ میں جانتا تھا نہ میرا کوئی واسطہ تھا میری پروار کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا اور جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی علیگڑ مسلم وشفت دہلے میں مسلم لیگ کے بڑے بڑے نیتہ تخریر کرنے آتے تھے اور اس دور میں مسلم لیگ کے ایک بڑے لیڈر خلیق الزمہ صاحب نے ایک اپنی کتاب لکھی ہے وہ کتاب ہندوستان میں اویلیبل نہیں ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہے اس کتاب کا نام ہے پاتھ وے ٹو پاکستان وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر علیگڑ مسلم وشفت دہلے نہ ہوتا تو ہمارے خوابوں کا پاکستان ہمیں نہ ملتا لہٰذا مجھے تو سناتن سنسکرتی ہندو دھرم ہنومان چالیسہ یہ شبد میں نے زندگی میں بہت باد میں آئے ہیں وہاں کی پیدائش اور اسی تعلیمی ادارے میں پڑھنے کے کارن وہاں قرآن مجید کمپل سری تھا تو میں نے بڑے لمبے سمیہ تک نماز پڑھی نماز پڑھائی ازان دی قرآن شریف پڑھا میری زندگی اسی کے ارد گرد گھومی اور آج میں اس سوچ کو بڑے ایماندارانہ طریقے سے ایکسپٹ کرتا ہوں دو دسمبر انیس دو ہزار سترہ میں جب میں نے ریزائن کیا اس وقت سے لے کے اب تک میں یہ مانتا ہوں کہ میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں کوئی طاقت ہے جو مجھ سے کروا رہی ہے میں اپنی بات شروع کروں آج کے پروگرام کے منتظمین آئیو جک چیتنا منچ خواتین و حضرات میرے ہم عمر نوجوان ساتھیوں میں آپ کے بیچ میں کچھ بھی نیا کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ آپ مجھے سنتے رہے ہیں وہ ضرور الگ بات ہو کہ میں اس کو پرزنٹ کر رہا ہوں لیکن سچ بات یہ ہے کہ آپ نے یا آپ کے دیش کے لوگوں نے یا ستتاؤں نے یا شکشہ ویدوں نے پچھلے ستر سال سے بہت بڑا شردندر کیا ہے اس دیش کے ساتھ جو سچ ہے اسے چھپانے دبانے کی کوشش اس دیش میں کی گئی اس دیش میں بڑے اچھے لوگ تھے بڑے اچھے نیتہ تھے بڑے اچھے کرانتکاری تھے ان تمام لوگوں کو سماپت کر کے اس دیش میں بونے لوگوں کو ستہ پہ بٹھا دیا گیا جس کے کارن آپ ستر سال میں ایک بار پھر انیس سو سیتالیس کے محانے پہ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں سچ نبولے کی بیماری ہے اور جھونٹ سننا سب کو اچھا لگتا ہے جو سچ بولتا ہے اس کو اس دیش میں الگ الگ نریٹیف سے الگ الگ شبدوں سے اس کو نواز آ جاتا ہے لہٰذا ایک بڑا جھونٹ اس دیش سے بولا گیا کہ بھارت پندرہ اگس انیس سو سیتالیس کو آزاد ہوا ہے دنیا کی کوئی کتاب کوئی ایسا ڈاکومنٹ مجھے اپنے پچاس سال کے جیون میں نہیں ملا جس میں لکھا ہو کہ پندرہ اگس انیس سو سیتالیس کو بھارت آزاد ہوا ہے دلی میں آپ لوگ لہتے ہیں نیشنل آرکائیب میں جا کے دیکھئے گا پندرہ اگس انیس سو سیتالیس کو یہ دیش دو ٹکڑوں میں بٹا ہے آزاد نہیں ہوا ہے پندرہ اگس انیس سو سیتالیس کو انگریزوں کے ہاتھ سے ٹرانسفر ہو کر پاور ہندوستان کے انگریزوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے لہٰذا جس آزادی کا جشن ہم مناتے ہیں جس پہ اتنا اللاس ہوتا ہے اس دیش میں کسی دانشور نے نہیں پوچھا کسی اتحاس کار نے نہیں بتایا کہ یہ دیش آزاد ہونے سے پہلے بٹا تھا پھر یہ دیش بنا تھا اور جس دن ہمارے دلی کے اندر بڑی بڑی تقریریں کی جا رہی تھی اس وقت بنگال کی گلیوں سڑکوں پہ لاشیں مل رہی تھی اور ہم دلی میں جشن منا رہے تھے کیونکہ یہ جلدی تھی کچھ لوگوں کو کہ ستہ پہ بیٹھنا ضروری ہے تو ستہ کے تنتر سے تیاری کر کے آپ نے دلی میں جھنڈا تو پھیرا دیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ستر سال میں ہم نے کس چیز سے آزادی لی تھی ہم لوگ لڑے کس کے لیے تھے کیا ہندوستان کو بانٹنے کے لیے لڑے تھے کیا صرف یونین جیک ہٹا کر کے ترنگے کو لانے کے لیے لڑے تھے اگر اس دیش میں بات ہو تو کیا گاندھی جی کی وچار دھارہ کے لیے لڑے تھے کیا سبحاج جی کی وچار دھارہ کے لیے لڑے تھے کیا سوامی ویوک انند کی وچار دھارہ کے لیے لڑے تھے تو ہم جب پورا اتحاس اور اس دیش کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی وچار دھارہ نہیں ملتی بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تیار کیا گیا کچھ لوگوں کو بنا کے کریئٹ کیا گیا جس سے کچھ لوگ سطح پہ بیٹھیں تو ان کو کوئی سوال پوچھنے والا نہ ہو لہٰذا گاندھی جی کے اوپر جیسے ہی کوئی سوال پوچھتے ہیں ایک دم سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھئے صاحب یہ ناثورام گوڈ سے کے لوگ ہیں اور یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو گاندھی جی کی ہتیا کرنے والے لوگ ہیں تو ہمارے یہاں ڈیبیٹ تو رام چندر جی کے اوپر بھی ہو سکتی ہے سیتا جی کے اوپر بھی ہو سکتی ہے ہمارے دیش میں دلی انیورسٹی کے بی اے کے کورس میں یہ پڑھایا جا سکتا ہے کہ رابڑ کی چھیک سے سیتا پیدا ہوئی تھی تو اس پہ کوئی ویواد نہیں ہوتا لیکن اگر ناثورام گوڈ سے کے پرسپیکٹیو میں کوئی بات کہی جائے تو دیش ٹوٹنے کی بات لوگ کرنے لگتے ہیں تو ہم نے بڑا سیلیکٹیو طریقے سے دیش کو لیبرالزم پڑھایا ہے فریڈم آف ایکسپریشن پڑھایا ہے تو یہ عجیب فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہمارے دیش میں کہ آپ کسی بھی وشہ پہ بات کر سکتے ہیں کوئی چنتہ نہیں ہوگی لیکن اگر اس دیش میں کوئی یہ پوچھ لے کہ سیتا جی پڑھائی جا سکتی ہیں راوڑ کی بات ہو سکتی ہے کرشن جی کی بات ہو سکتی ہے تو محمد صاحب کی بات کیوں نہیں ہو سکتی ہے ان کے بارے میں بھی پڑھایا جانا چاہیے اور جسے ہم گنگا جمنا تہزیب کہتے ہیں یہ گنگا جمنا تہزیب مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کون سی تہزیب ہے اور اسے گنگا جمنا تہزیب کیوں کہا جاتا ہے گنگا بھی ہماری ہے جمنا بھی ہماری ہے تو پھر یہ کون سی ملی جلی سنسکرٹی کی بات کہی جا رہی ہے اور کون سا یہ اس دیش میں آزادی کا یود لڑا گیا تھا جسے ہم سب کہتے ہیں کہ یہ سب نے مل کے لڑا تھا تو سب نے مل کے لڑا تھا تو آخر ایسی کون سی بات ہو گئی کہ ماتر اس بات پہ کہ اس دیش میں کچھ شرطیں مانی جائیں اور اگر جو نہیں مانے گا ہم دیش باند دیں گے اور اکیس لاکھ لوگ مارے گئے ان اکیس لاکھ لوگوں کو مارنے والے ہو سکتا ہے کچھ انڈیویجل ہوں بھیڑ ہو لیکن کیا کوئی یہ بتائے گا اس دیش میں ناتھو رام گوڈ سے نے گاندھی جی کے حتیہ کی اس وشے پہ میں اس لیے بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سماج بڑا اپولوجسٹک ہو جاتا ہے آپ جو تتھ ہیں ان کو پڑھیں جو ڈاکومنٹ ہیں ان کو پڑھ لیں تو یہ جو اپولوجسٹک ایٹیٹیوٹ ہے ہمارا کہ ہم اس دیش میں کسی پہ بات کر سکتے ہیں لیکن ناتھو رام گوڈ سے پہ بات کرتے ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ایک کوئی خاص وچار دھارہ کو پرموٹ کر رہے ہیں ناتھو رام گوڈ سے نے گاندھی کو مارنے سے پہلے کیا ناتھو رام گوڈ سے کوئی آتنک وادی تھے کوئی کرمنل تھے کوئی مرڈرر تھے ان کا جیون کیا تھا اور گاندھی جی کو مارنے کا ان کا نجی فیصلہ تھا اس کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے انہوں نے جو کیا اس وقت کے جو قانون تھے جو لو آف ڈا لینڈ تھا اس نے ان کو سزا دی گاندھی جی کو مارنے کے بعد وہ بھاگ کے کہیں نہیں گئے انہیں اپنے کرت پہ کوئی شرم نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی ایک سب سماج میں کسی کے قتل کو جسٹیفائی نہیں ٹھہرائے جا سکتا لیکن اس سب سماج کو یہ بھی جاننا چاہیے اور یہ بھی پرشن کرنا چاہیے کہ گاندھی جی کو مارا کیوں مارنے کے بعد کیا انہوں نے کوئی اس بات کی کوشش کی کہ ان کے کرائم سے ان کو چھوٹ مل جائے ان کو فانسی ملے تو اس کی کوئی اپیل کریں کیا کسی قسم کی کوئی انہوں نے ایسی بات کہی جس سے ایسا لگتا ہو کہ انہوں نے صرف کسی غصے میں مار دیا ہے لیکن بار بار اس دیش میں کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے تیہ کیا کہ بھارت کا بھیواجن ہوگا کون لوگ تھے جنہوں نے یہ تیہ کر لیا تاکہ بھارت کا بھیواجن ہوگا اور ایک ٹکڑے میں جناسہاب رہیں گے اور دوسرے ٹکڑے میں نہرو جی رہیں گے بھائی کیا دیش سے اس کی سینکشن لی گئی تھی کیا گاندھی جی نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ اگر بھارت بٹا تو میری لاش پہ بٹے گا تو اب جب ایک سرمان نیتا ایک ایسا نیتا جس پہ پورا دیش یقین رکھتا ہو اس پہ بھروسہ کرتا ہو اس کے کہنے سے دنگوں میں جو دنگائی تھے اپنے ہاتھ سے ہتھیاروں کو چھوڑ دیتے ہوں اور گاندھی جی کی اپیل کے بعد دنگا رکھ جاتا ہو جس کا اتنا کرشمہ ہو کیا وجہ ہوئی کہ جب گاندھی جی نے کہا کہ دیش بٹے گا تو میری لاش پہ بٹے گا لیکن دیش بٹ گیا نہ گاندھی جی کہیں نظر آئے نہ گاندھی جی نے دھرنا دیا نہ پردشند کیا اور یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا مدبید بی آر امبیٹ کر سے کسی مسئلے پہ ہو گیا تھا مسئلہ بہت چھوٹا سا تھا وہ گاندھی جی امبیٹ کر جی کے پاس گئے اور ان کی اس بات سے وہ نہ خوش تھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی امبیٹ کر میں تمہاری یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں امبیٹ کر جی نے کہا دیکھئے آپ کا جیون جو ہے راشت کے لئے بہت مہتپون ہے لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے سامنے امانہ لنشن کریں لیکن یہ بھی بات ست ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور صرف اس لیے کہ آپ کا جیون بہت مہتپون ہے اس لیے میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں اس قدعور نیتا کے سامنے ان سے بھی زیادہ بڑے قدعور لوگ تھے لیکن ان کو بتایا نہیں گیا دوسری گھٹنا سوباشن بوس کے ساتھ ہوئی تب بھی ایسی کوئی معاملہ تھا ادھکش بننے کو لے کر کے گاندھی جی نے تب بھی یہی دھمکی دی یہ گاندھی جی کا جو مورل ویپن تھا جس کا استعمال انہوں نے کیا بڑے روپ میں بھی کیا اور نجی روپ میں بھی کیا آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ جب پردان منطری کا چناؤ ہو رہا تھا جو پورے دیش سے جتنی سبھائیں تھیں جب ان کا ووٹ مانگا گیا تو لال جوال لال نہرو صاحب کو ایک بھی مت نہیں ملا اور پٹیل جی کو چودہ مت ملے لیکن درباد دیکھئے کہ اسی دور میں اتنے بڑے لوگ تھے جو صرف آپ کی بات کو صرف کیونکہ آپ نے کہا ہے آپ مہان ہیں انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے اور جب یہ کہا گیا کہ نہرو کی ہار میری ہار ہے صرف اتنا کہنے پہ انہوں نے اپنی پردان منطری شپ چھوڑ دی چودہ جو ووٹ ملے تھے اس کا مہت چھوڑ دیا اور اپنے نہرو جی کو سلیکٹ کر لیا تو گاندھی جی ہر جگہ مجھے لگا اپنے اس تتھا قطط مورل ویپن کا استعمال تو وہ کرتے رہے لیکن میری شکایت گاندھی جی اور گاندھی جی کے پریوار سے اور گاندھی جی کے نام پہ جو دکان چلا رہے ہیں اس دیش میں ان سے بھی ہے جو کچھ گوٹ سے نے کیا اس کو قانون کے تحت سزا ملی اتحاس آج ستر سال کے بعد اس کی ویویشنہ کر سکتا ہے اس پہ سوال کھڑے کر سکتا ہے اور دنیا میں ہر ہر گھٹنا کی پات کئی سالوں بعد اس پہ ویویشنہ ہوتی ہے لیکن مجھے ابھی تک اس دیش میں ستر سال میں اس بات کا جواب نہیں ملا کہ اکیس لاکھ اس دیش کے بیٹے بیٹیوں کی ہتیائیں ہوئیں یہ دیش پٹ گیا ان کا ہتیارہ کون ہے کیا اس ہتیارے کو بھی سزا کبھی ملے گی یا نہیں ملے گی یا وہ ہتیارے صرف اتحاس میں پردان منتری بنیں گے پھر ان کے بچے پردان منتری بنیں گے پھر ان کے بچے پردان منتری بنیں گے تو یہ توفہ ہے یا سزا ہے یہ بتائے جائے پہلے لہٰذا سمدھان کے بارے میں اس دیش میں بہت بات ہوتی ہے گھٹناوں کو کیسے چھپایا جاتا ہے اتحاس کو کیسے توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے اور یہ دھیان رکھئے گا کہ جس دیش کا اتحاس کو چھپایا جائے اس کو ٹیمپر کیا جائے اور اس کو اس وقت کی وقتی ضرورت کے حساب سے ڈیفائن کرنے لگا جائے اس دیش کے اندر ستر سال کے اندر ایسے ہی حالات پیدا ہوتے ہیں جہاں بھارت آج کھڑا ہے ہم نے ایک آج شیڈنٹ نہیں کیا ہے جلدی جلدی اس آزادی کے بہانے اس دیش میں جو ہوا ہے وہ اس دیش میں پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ لوگوں کو پتا ہے اور ان کی آواز کمزور ہے عام ناغرک کو ایسی ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جس کا کوئی کہیں کوئی تت سمجھ میں نہیں آرہا نہ کوئی لنک سمجھ میں آرہا کہ آخر یہ ہوا کیا بھئی آپ نے سمویدھان بنایا سب کو پتائے سمویدھان کیا ہے سمویدھان کو آج مہت دیا جاتا ہے ارے جو سمویدھان آج ہے جس پہ ہزار سوال اٹھ سکتے ہیں لیکن جو ہے اس کو بھی ساتھ بھی آپ نے ٹیمپرنگ کیے اس کے ساتھ بھی کھلوار آپ نے کیا ہے صرف اس وقت کی ستتاؤں کو ستتہ پہ برقرار رہنے کے لیے کیا کیا چاہیے تھا انہوں نے نہ تو سمویدھان کی بات سنی نہ اتحاس کی بات سنی نہ گاندھی کی بات سنی نہ اس وقت کے قانونوں کو مانا صرف ستتہ پہ قابض ہونے کے لیے آپ نے ہر انسٹیوشن کو دعو پہ لگا دیا اور وہی پرمبر آج تک چلی آ رہی ہے جو لوگ اچھی کتابیں لکھ کے گئے انہی کے دور کے تھے بڑے نزدیکی لوگ تھے ان کی کتابیں آج مارکٹ میں ملتی نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ دس پندرہ لوگ جو ہم اس دیش میں گھوم رہے ہیں چاہے وہ شوشیل پندت ہوں للے تمبردار ہوں جی ڈی بکشی ہوں آر ایسن سنگھ ساہب ہوں کیپٹن سکندر رزوی ہوں یہ تمام سارے لوگ ایک تیہ کر کے نکلے ہیں کہ ہمیں ستہ میں کوئی بھاگے داری نہیں جائیے ستہ یہ آئے گی وہ جائے گی لیکن ستہ پہ کون بیٹھے گا اور جو بٹھانے والے لوگ ہیں اگر اس کو چیتن آپ کر دیں گے تو ایک نہیں ایک ہزار مودی پیدا ہوں گے اس لئے سمویدان کے ساتھ دو تین چیزوں کے بارے میں ضرور بولنا چاہتا ہوں دیش میں اس میں بڑی چرچہ ہے اتفاق سے ہمارے ساتھیوں نے ملکر کے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہوا ہے ہم میں سے کوئی لیگل لیگل بیک گراؤنڈ کا نہیں تھا لیکن کیا ہمارے سماج میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اتنے وکیل ہیں اتنے لیگل ایگل ہیں کیا یہ بات کسی کو پتا نہیں تھی یا جن پتا تھی تو بھی اس کو چپ چاپ رکھا گیا تاکہ اس کو اٹھایا نہ جا سکے چودہ مئی نائنٹین ففٹی فور کو بھارت کے سمویدان کے ساتھ ایک سب سے بڑا فروڈ کیا گیا اور اس سے بڑا فروڈ یہ ہوا کہ ستر سال میں اس فروڈ کو سمویدان سے باہر نہ نکل جائے کہیں اس کو چھپانے کے لیے بھی ایک فروڈ کیا گیا اور بہت اوگنائز طریقے سے یہ باتیں پتا نہ چلیں سماج کو چرچہ کا وشے نہ بنیں اس لئے اس بات کو خاموشی سے چلنے دیا گیا اور وہ فروڈ تھا ڈاکٹر راجندر پرشاد راشت پتی تھے جواللہ نہرو صاحب کی دوستی تھی شیخ عبداللہ صاحب سے آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی جائز اور کتنی ناجائز دوستی تھی وہ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جواللہ نہرو جی کی اس وقت کے راجہ حری سنگھ سے پرسنل زبرزس ان کی ٹسل تھی آپ نے صرف اپنی دوستی نبھانے کے لیے بھارت کے سمویدھان کے ساتھ سب سے بڑا فروڈ کرا راجندر پرشاد کے اوپر دباؤ بنایا گیا کہا گیا کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں ڈاکٹر راجندر پرشاد لیگل لیگل تھے انہوں نے منع کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے اس پہ ان کو تھریٹ دی گئی کہ کانگریس کے ادویشن میں میں آپ کو آگے کی بہتشاہ اس میں کہنے لائک نہیں ہیں آخر کار تمام لوگوں نے مل کر کے ڈاکٹر راجندر پرشاد سے وہ آدیش لکھوا لیا اور اس آدیش کو چودہ مائی انیس سو چوان کو بھارت کے سمویدھان میں یہ کہتے ہوئے جوڑا کہ یہ آرٹیکل تھرٹی فائف اے ہے ہماری اس پورے معاملے پہ جو ریسرچ ٹیم تھی اس نے جب پتا کیا کہ یہ آرٹیکل تھرٹی فائف ہے کیا چیز یہ آئی کہاں سے تو آپ اس میں دوسرا فرود دیکھئے کہ چھبی جنوری انیس سو پچاس کو آپ نے سمویدھان بنا دیا جس کی کوپی آج ملتی ہے اور اس کوپی کے ساتھ بھی جو چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے وہ بھی آپ سب کو پتا ہے اگر بھارت کا اوریجنل سمویدھان کی آپ کو کوپی چاہیے اس کی قیمت ساڑھے چار ہزار روپے ہے وہ پارلمنٹ میں کسی میمبر آف پارلمنٹ کی ریکمنٹیشن سے آپ کو مل جائے گی جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آخر جو اوریجنل بھی تھا جیسا تھا اس کو ویسا کیوں نہیں ریپروڈیوز کیا گیا وہ کوپی جو مارکٹ میں آج ملتی ہے اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کیوں کی گئی بھائی اس میں جو چتر لگے ہوئے ہیں ان چتروں کو کیوں ہٹایا گیا کس سوچ کے ہٹایا گیا میرا وشہ وہ نہیں ہے میرا وشہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد پانچ ایڈیشن چھاپے کہ بھارت کے سمجھان کی کوپی کا ایک اوفیشل ایڈیشن ہر سال چھپتا ہے اور یہ بتاتی ہے سرکار کہ ہم نے اس پار اس سے کتنی چیڑ چاڑ کی ہے کیا کیا بدلہ ہے کیا کیا نہیں بدلہ ہے لیکن چودہ مئی انیس سو چوون کو جو آرٹیکل کے نام پہ آپ نے سمجھان میں ادھارہ بنائی وہ کیسا ممکن ہے کہ پانچ ایڈیشن میں ملتی ہے پھر تین ایڈیشن میں غائب ہو جاتی ہے پھر تین ایڈیشن کے بعد پھر دو ایڈیشن میں ملتی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے اور جس سندر میں وہ دی گئی اس سندر سے پیچ کو ہٹا کر کے اس سے دسوے پیچ پہ لکھا گیا آخر کس سے چھپانا چاہتے تھے آپ کیا ایسی بات آپ نے کہی تھی کیا ایسی طاقت تھی اس کے اندر جس کے چلتے آپ نے اس کو چھپایا جب تک جیویت رہے تو تو بہت کچھ چھپایا گیا ایسا نہیں ہے کہ سن ساٹھ تک آپ نے سباس چند بوس کے گھر کی جاسوزی کرائی آپ کو جن جن جگہ سے خطرے تھے وہاں تمام ساری چیزیں آپ نے اس زمانے کے تنتر لگائے اور سباس چند بوس کے بارے میں کیوں یہ ایفٹ ڈیفٹ دیا گیا جو بھارت کے ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے جس کو چھ مہینے پہلے جی ڈی بکشی آرہ سین سنگ صاحب کی پوری ملکے ٹیم نے جو کام سباس چند بوس کے سلسلے سے کیا ہے اس کو آپ سب نے دیکھا ہوگا اس میں ایک پوائنٹ لکھا تھا بھارت کے ڈاکومنٹس کے اندر جو بھارت سرکار نے تیار کیے تھے لیکن کس کے دباؤ میں کیے تھے اس میں ایک ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے سباس چند بوس is a war criminal وہ جب بھی زندہ مردہ پکڑے جائیں گے بھارت سرکار اس وقت کوئی بھی ہوگی وہ انگریزوں کو ان کو ہینڈ اوور کرے گی کیا اس پہ سوال اٹھایا کسی نے اور جب اس پہ کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا اور ستہ کی بدلاؤ کے کارن جو چار پانچ سال میں آپ کو سارے ڈاکومنٹ سر منظر ہو چکے ہیں آپ کچھ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں کیا کیا لکھا گیا کس نے کیا کرا کون کون انوال تھا کیسے کیسے انوال تھا لیکن میں صرف یہ بات اس ریفرنس میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ستہ پہ جب آپ اپنی اکشا سے لوگوں کو بٹھاتے ہیں جب آپ کی بھاونوں کا پرکٹی کرن ہوتا ہے تو اس کا پوزیٹیو ریزلٹ کیا ہوتا ہے سڑکیں بنتی ہیں منگل گرہ پہ یان بھیجے جاتے ہیں یہ کسی بھی دیش کی یاترہ میں کچھ سلو ہو یا کچھ تیز ہو یہ چلتا رہتا ہے یہ ایک لا متناہی سلسلہ ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن ہم نے دو ہزار چودہ میں ووٹ یہ سوچ کے نہیں دیا تھا کہ ہمیں سڑکیں چوڑی بنانی ہے ریل گاڑی کی سپیٹ تیز ہونی ہے ہم نے دو ہزار چودہ میں جو ووٹ دیا تھا وہ یہ سوچ کے دیا تھا کہ بھارت کے اتحاس کے ساتھ بھارت کے ساتھ جن لوگوں نے شدندر کیا ہے ان کو بے نقاب کیا جائے اور اس کا اثر ہوا کہ آپ ہی کے سماج میں سے دس لوگ نکلے اور پوری طاقت کے ساتھ اور پوری امانداری کے ساتھ بغیر اس کے کہ ہم یہ کریں گے اور تین دن بعد کسی پد کو لینے کے لیے سرکار کی گلیارے میں کھڑے ہو جائیں گے یہ ہم نے پہلے دن سے منع کر دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا جب اس دیش کے پردھان منتری کو سباس چند بوس کے بارے میں سارے ڈاکومنٹ کے ساتھ ہماری پوری ٹیم نے کنونس کر دیا تو پردھان منتری ستر سال میں آپ سب کو پتا ہوگا یونائٹیڈ بھارت جب یعنی یہ دیش بٹا نہیں تھا اس وقت کا پہلا پردھان منتری سباس چند بوس بہت پہلے گوشت ہو چکے تھے اکیس اکٹوبر انیس سو تیتالیس کو بھارت کی آزادی کی گوشنہ ہوئی تھی اور دنیا کے گیارہ دیش جس میں یو ایس ایس آر جیسا دیش تھا اس نے آپ کو مانتہ دی تھی اسی مانتہ سے اور اسی آزادی کی گوشنہ سے اے او ہیوم کی بنائی کانگریس کے وارث انیس سو تیتالیس میں یہ ڈر لگا کہ اے او ہیوم صاحب کی جو پوری محنت ہے جو اٹھارہ سو پچیاسی سے شروع ہوئی تھی جب اس کا اصلی وقت آئے گا تو پردھان منطری کوئی اور نہ بن جائے لہٰذا تیتالیس کی گوشنہ تک پیتالیس آتے آتے سباس چند بوز غائب ہو گئے وہ میسٹری آج تک چل رہی ہے اس دیش میں وہ کہاں ہوئے کیسے ہوئے یہ کسی کو نہیں پتا لیکن آج جو ڈاکومنٹ آج تک موجود تھا اس دیش پہ پچاس ساٹھ سال ایک سوچ کی وچاردھارہ نے راج کیا لیکن وہ بات کیوں نہیں ہٹائی گئی اس ڈاکومنٹ سے کہ سباس چند بوز اس اے وار کریمنل وہ جب بھی پکڑے جائیں گے برٹش ترکار کو دیے جائیں گے تو سوال یہ نہیں تھا کہ آپ کو 1954 میں جو آپ نے شڑیندر کیا وہ کئی سارے شڑیندروں کا ایک حصہ ہے سباس چند بوز کے بارے میں جب دیش کا پردھان منطری کنونس ہو گیا تو یہ پردھان منطری پہلی بار جو پندرہ اگس پر ہر بار جھنڈہ پھیرانے جاتے ہیں ستر سال میں جو ایک رسم ہے باشر دیتے ہیں لیکن اس پردھان منطری نے 21 اکٹوبر کو دوبارہ لال کے لئے پہ جھنڈہ پھیر آیا اب اس گھٹنا کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ سباس چند بوز وار کریمنل تھے وار کریمنل اتحاس میں تھے لیکن آج بھی اس دیش میں آپ ریفرینڈم کرا لیں تو سباس ہے نہیں لیکن ان کے چانے والے کروڑوں میں ملیں گے آج بھی تو اتحاس میں آپ کو کیا لکھا گیا اس کا سماج پہ اثر نہیں پڑتا ہے سماج جس کو اپنا ہیرو مانتا ہے اس کے لئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی اتحاس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اتحاس کو کرٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری تھی اسی پردھان منطری نے اسی لال کلے کے اندر دنیا کا سب سے بہترین میوزیم بنوایا ہے ہندوستان کے بہترین ہسٹورین اگنو کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر کپل کمار نے صرف تین مہینے کا سمیں دیا تھا پردھان منطری نے 21 اکٹوبر سے 23 جنوری تک کا معاملہ تھا 23 جنوری کو سباس چند بوس پیدا ہوئے تھے آپ سب جانتے ہیں ریکارڈ ٹائم میں دنیا کا کوئی ایسا دیش نہیں ہے جس نے سباس چند بوس کے سلسلے میں اس دیش میں جو بھی چھوٹا سا بھی ڈاکومنٹ تھا وہ یہاں دلی نہ بھیجا ہو صرف اتنا ہی کہا گیا ویب سائٹ کے اوپر کہ دیش میں دنیا میں جس کے پاس بھی جو بھی کوئی چیز ہے وہ بھیجیں تو اس میں ایک نئی بات پتا چلتی ہے کہ سباس چند بوس نے 19 اگس 1942 کو برلین ریڈیو سے جو بھاشن دیا اس بھاشن کو سن لیں اس بھاشن سے پتا چلتا ہے کہ آزادی سے پہلے بھی کانگریس نے فراڈ کیا تھا یہ جو 1942 کا بھارت چھوڑو آندولن تھا اس پورے بھارت چھوڑو آندولن کو 19 پوائنٹ میں سباس چند بوس نے تیار کیا تھا اور پوری اس پیچ برلین ریڈیو سے ان کی اوریجنل ریڈیو برلین نے اس میوزیم میں پریزنٹ کر دی ہے وہاں رکھی ہوئی ہے اس کو سننے سے پتا چلے گا کہ یہ جو گاندی جی نے چلایا اور جو کانگریس نے چلایا کہ یہ جو بھارت چھوڑو آندولن تھا 19 سو بید یہ کانگریس کا تھا یہ کانگریس کا نہیں تھا یہ سباس چند بوس نے تیار کیا تھا لہٰذا سباس چند بوس ہو ویر ساور کر ہو اور انگنت بہت سارے لوگ ہیں لیکن سبجک کے طور پر میں ان دو لوگوں کو اوپر کام کر رہا ہوں ایک کا ہمارا ایجنڈا پورا ہو گیا ہے اب صرف اس دیش کو یہ بتانا ہے کہ آپ یہ مت سمجھئے کہ گاندی جی اور نہرو جی پیدا ہوئے تھے سو تندولن کے لیے بہت لوگ تھے بھائی ان کی بہت بڑی بھومکا تھی اس کو کیسے چھپا دیا گیا یہ دکھ کی بات ہے لیکن اب سب کچھ بہار آ گیا ہے لہٰذا سچائی کو جانئے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کا آئیکن آپ جس بہادر آدمی کی تاریف کرتے ہیں جب اس کو ویجولائز کرتے ہیں تو آپ کے اندر اس جیسی شکتی آنے لگتی ہے لہٰذا اب اس دیش کے اندر سباس چندر بوس کی نہ صرف بات کہنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں سباس چندر بوس کی مانسکتہ کے قارن دوبارہ ستھائیں وہی بدل رہی ہے جنہیں آپ چاہتے ہیں بونے باہر ہو رہے ہیں لہٰذا کچھ گھٹناوں سے جو سماج میں تھوڑی سی چھوٹی سی ہوتی ہے جس کا اثر کتنا بڑا ہوتا ہے کیونکہ کچھ دیش میں ستر سال میں کچھ لوگوں نے اپنی پوڈیشننگ ایسی کر رکھی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی دکان کے آگے سیکولرزم کا بورڈ نہیں لگا ہوگا تو ہمارا ووٹ آپ کو نہیں ملے گا اور ہر آدمی ووٹ لینے کے لیے جامعہ مسجد بھی جائے کرتا تھا صرف چند سالوں میں جب شروع میں ہم لوگ بات کہتے تھے لوگ کہتے تھے ہندو سماج مرا ہوا ہے یہ سویا ہوا سماج ہے میں نے کبھی اس فلوسفی کو نہیں مانا کیونکہ میری تربیت آپ جانتے ہیں جہاں ہوئی ہے وہ مسلم لیگ کے گڑھ میں ہوئی ہے لہٰذا میں بہت مایوس آدمی نہیں ہوں مجھے یہ پتا تھا کہ میں ایک پریوار میرا ہے تب بھی سروائیول کیسے کیا جا سکتا ہے وہ بھی میں نے کرا اور میں نے اس دور میں کوئی کسی کنٹھا کا شکار نہیں ہوا کہ میں مندر نہیں گیا کہ ہولی نہیں منائی کہ دیوالی نہیں منائی نہیں منائی نہیں منائی ارے پورا دیش منا رہا ہے دو چار لوگ اگر نہیں منائیں گے تو وہ یہاں تک پہنچ کے بتانے کے لیے دوہزار اٹھارہ میں آپ کے پاس آس تو سکتے ہیں اس لیے اس دیش کے ہندو کو اس دیش کے راشت وادیوں کو قرآن شریف ضرور پڑھنا چاہیے قرآن شریف جس دن پڑھ لیں گے اس دن پچاس پرسنٹ سمسیہ اور آتنگ سماپت ہو جائے گا آپ نے اپنی کتاب تو پڑھی ہے ہمارے پترکارتہ کے پروفیشن میں لوگ کہتے تھے کہ بھئی اپنے آرٹیکل کے علاوہ بھی کسی دوسرے کا پڑھ لیا کرو تو پتا چلے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں یہ محض اتفاق ہے جب پیدا ہوا تھا تب پتا نہیں تھا جب صحافت میں آیا تب پتا نہیں تھا دوہزار سترہ تک مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں جو بات کبھی کالیج میں کہتا رہتا تھا جو آپسی بات چیت میں کہتا تھا وہ شاید ایسی ہوگی جو دیش کے لئے نہیں ہوگی وہ مجھے قطع اندازہ نہیں تھا لہٰذا میرے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت یہ کہتی ہے کہ میں نے ایسی بہت سی تاریخ میں قوموں کو برباد کر دیا ہے جس نے میرا راستہ چھوڑ دیا ہے یہ کوئی پشپند کماری کوئی گیتہ کوئی حنومان چالیسہ میں نہیں لکھی ہوئی ہے اسی قرآن میں لکھا ہے پہلا کلمہ پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ارتھات جو میرے رسول کو نہیں مانتا جو میرے اللہ کو نہیں مانتا اس کی عبادت نہیں ہو سکتی جو پوری دنیا کو نکار دے کہ میرے علاوہ باقی کوئی نہیں وہ کوئی دھرم نہیں ہو سکتا وہ کوئی آئیڈلوجی تو ہو سکتی ہے وہ کوئی کوئی آپ نے کوئی رننیتی تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی دھرمی کتاب یہ نہیں کہہ سکتی کہ صرف مجھے مانو میرے علاوہ سب بیکار ہیں اس لئے آپ پوری دنیا کو نہیں نکار سکتے لیکن یہی ازان کے اندر ہندوستان کے ہر مزد سے ازان جو پانچ وقت پڑی جاتی ہے اس میں یہی لائن دھورائی جاتی ہے اللہ is the supreme اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی اور یہ بھی میں دھیان بتا دوں آپ لوگوں کو جو ستر سال میں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اللہ is not the replacement of God and Bhagwan قرآن کے حساب سے اللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا صاحب ان کے ہاں تو اللہ کہتے ہیں ہم بھگوان کہتے ہیں آپ God کہتے ہیں یہ confusion دماغ سے نکال دیجئے اسی طریقے کے کئی narrative ہمارے دیش میں چلے اور ہمارے دیش کے لوگوں کو کی سمسیہ یہ ہے کہ سات سو سال کی غلامی اور ستر سال کے دھوکے نے آپ کی مانسک استطی میں آپ کو ایسا پہنچا دیا ہے کہ اب آپ کا اپنے اوپر سے وشواس ختم ہو گیا ہے اور اس دیش میں بہت سارے سالوں سے کوشش چل رہی ہے الگ الگ سنگٹھن کوشش کر رہے ہیں لیکن صرف مجھے فرق لگتا ہے کہ پانچ ہزار سال پرانی سناتن سنسکرطی کے آدرشوں کے ساتھ ورطمان کے اسلامی آتنکواس سے آپ نہیں لڑ سکتے ہیں پانچ ہزار سال پرانا جو آپ کا آدرش تھا وہ اس لیے کہ سماج اس وقت آدرش تھا لیکن آج سماج آدرش نہیں ہے آج اس سماج کے اندر بہت بڑی طاقت میں بہت بڑی گنتی میں ایک آئیڈیلوجیکل وار چل رہی ہے اور اس آئیڈیلوجی کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں یا اس سے بچنے کے لیے الگ الگ نیریٹیو خود ہی گڑھ لیتے ہیں جو ان کے یہاں سے منائی ہے کہ ایسا کوئی نیریٹیو نہیں ہو سکتا یہ صرف ہم گڑھتے ہیں کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ شاید شاید ہمارے ساتھ رہتے رہتے شاید ہماری حالات کو دیکھتے ہوئے شاید ہم اس استطیق کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی یہ کچھ ہم جیسے بھی ہو جائیں انہوں نے کہا چودہ سو سال میں نقطہ زیر زبر نہیں بدلا چودہ سو سال میں کتاب کا کوئی حرف نہیں بدلا جا سکتا تو جب چودہ سو سال پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے وہ ورطمان میں اس کی ریلیونٹ کیسے ہے یہاں تو ہر سال کورس بدل جاتا ہے تو آپ نے ایک نیریٹیو کیا چلایا بھارت میں کہ مندر بھگوان کا گھر ہے مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے مسجد اسلام کا حصہ نہیں ہے مسجد میں مسجد کوئی ہولی شرائن نہیں ہے اس کی وہ مہتتہ نہیں ہے جو مندر کی ہے جو چرچ کی ہے لیکن ہم نے یہ چلایا لیکن اب تو مجھے لگتا ہے بھارت کے لوگوں کو جاگ جانا چاہیے کہ دوہزار اٹھارہ میں چھ مہینے پہلے بھارت کی سپریم کورٹ نے اس پہ بھی فیصلہ دے دیا ہے کہ مسجد اسلام کا حصہ نہیں ہے مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے اس کے لئے کوئی خاص جگہ بنائی جاتی ہو اس میں کوئی اللہ میاں کی استھاپنا ہوتی ہو ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ تو سب جگہ ہے جب یہ سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا تو آپ نے کوئی آندولن دیکھا اس دیش میں سپریم کورٹ کے خلاف کچھ ایماندار مسلمانوں کو نکل کے کہتے ہوئے دیکھا جو لبرل کی شکل میں سنگیت بجانے والے گانا لکھنے والے شاعری کرنے والے جو بڑے بڑے گیان دیتے ہیں اس دیش میں کسی نے نکل کے پوچھا کہ یہ ستر سال سے جھوٹ کیوں بولا جا رہا تھا کہ مزد جو ہے اللہ کا گھر ہے لہٰذا مزد اگر بابری مزد ہے تو وہ بھی شہید ہو گئی اور اللہ کا گھر توڑا گیا ہے لہٰذا وہیں اللہ کا گھر بنے گا اور بابر کے نام سے بنے گا یہ زد اس فیصلے کے بعد بھی نہیں بدلی ہے کیونکہ جھوٹ اتنی دور تک چلا گیا ہے کہ وہ خود بھی سچ میں آنا نہیں چاہتے اور آپ کو جھوٹ میں رکھا گیا ہے پورے اسلامی ورڈ میں پورے اسلامی ورڈ میں مزد بنتی ہے سڑک چوڑی کرنے کے لئے توڑ دی جاتی ہے مزد بنتی ہے ریسٹورنٹ بننے کے لئے توڑ دیا جاتا ہے وہاں کوئی دھرنا پردشن نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے یہاں کے مسلمان مکہ کی مسلمانوں سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں انہوں نے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے یہ زیادہ حدیث اور قرآن اور شریعہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جو اصلی اسلام ہے اور بھارت میں جو اسلام ہے اس کا اگر آپ تلنات مک ادھیان کریں تو پورے آپ کو پاکستان بنگلہ دیش اور ہندوستان میں جو اسلام ہے وہ کمپلیٹ فراڈ ہے ٹوٹل فراڈ ہے سعودی عرب میں جاتے ہیں آپ نماز کا وقت ہوتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں یہ نماز کیا ہے شبد نماز کیا ہے نماز شبد سنسکرط کا شبد ہے جس کا مطلب ہے کسی کے سامنے اپنے کو جھکا دینا یہ سنسکرط کا شبد ہے پوری دنیا میں نماز کو کہا جاتا ہے سلاح جو عربی کا شبد ہے سلاح مانے نماز وہاں کوئی نماز نہیں کہتا ستاون دیشوں میں یہ یہی ہم کہتے ہیں اور یہ ہماری لین ہے کیونکہ تم بھی ہمارے پور وجو سے ہی ہو لہٰذا تم عرب سے نہیں آئے تھے بابر کے ساتھ نہیں آئے تھے اورمزیب کے ساتھ نہیں آئے تھے یہ صرف اتنا ہی فرق ہے کہ وہ نام دونوں کی کچھ ایک سے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے تم بھی نماز پڑھتے تھے لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان میں ہندووں سے نفرت کے چلتے تم نے بابر کو اپنا ہیرو مان رکھا ہے اور سوباش کو نہیں مانا گاندھی کو نہیں مانا تم نے جنا کو مان رکھا ہے یہ دو سببتاؤں کا کلیش ہے جنا کچھ باتوں میں صحیح تھا ایماندار تھا اس نے کوئی غفلت نہیں پالی اپنے زمین ہو سکتا ہے اتحاس نے اس کا ملیانکن کس طریقے سے کیا ہو یہ الگ بات ہے میں تو اس مل کے چپے چپے پہ گھوم کے آ چکا ہوں کم سے کم جنا نے یہ مانا کہ یہ دو نظریات کا معاملہ ہے یہ دو سوچ کا معاملہ ہے اور یہ دو سوچیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اسی بنیاد پہ ملک بٹا دھرم کے نام پہ بٹا یہ بات الگ ہے کہ ہمارے پور وجہوں نے جو چنا وہ کچھ پھر بھی اس کے بعد انہوں نے کہا ہم اس کو کوئی ہندو راشت بنانے والے لوگ نہیں ہیں لیکن جنا نے کچھ باتوں میں جو کہا اس پہ میں اپنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اسلامیک ریپبلک آف پاکستان تو بنا بہت سارے مسلمان جوش میں چلے گئے تھے ادھر کے سب گورنر بننے والے ہیں اس ملک میں مسلمان رہ گئے ان کو بھی کسی نے نہیں نکالا کسی نے نہیں مارا ان کو اور کہا آپ رہ سکتے ہیں جو سببتاؤں کی بات جب انہوں نے کہا کہ دو سوچ کی بات ہے اس کو میں کچھ حد تک ایگری کرتا ہوں اور اس کے آج کے سندر میں اس کی بات کہہ کر کے آپ کو سمجھا سکتا ہوں میں انیس سو اکتر کا یدھ ہوا اور انیس سو اکتر کے یدھ میں بنگلہ دیش آزاد ہوا نائنٹی تھری تھاؤزنٹ پاکستان کے فوجیوں کو آپ نے سرنڈر کرایا دو مہینے تک اس وقت کے ہندوستان نے جب امریکہ سے گہوں آیا کرتا تھا آپ جانتے ہیں بھارت کی کوئی بہت بہتر استطی نہیں تھی تب بھی آپ نے دو مہینے تک ان کو ہندوستان میں رکھا پورے نائنٹی تھری تھاؤزنٹ میں سے کسی ایک کے ایک خرونچ تک نہیں آئی اور آج تو لوگ ایک ابنندن کو پکڑنے کے بعد پورا پاکستان کہہ رہا تھا اس کو چھوڑو مت اس سے بارگیننگ کرو اس کے بدلے میں پاکستان ہم ہندوستان سے بارگیننگ کریں ایک کو پکڑنے کے بعد دیوانگی چڑ گئی تھی ان کو ہم نے نائنٹی تھری تھاؤزنٹ لوگوں کو بائزت واپس بھیجا بدلے میں کچھ نہیں لیا جو چاہتے وہ لے سکتے تھے لیکن کارگل کا یدھ ہوا ایک فوجی یدھ میں ادھر رہ گیا جنیوہ کنونشن کی بہت بات ہوتی ہے کشمیر کو لے کے جنیوہ کنونشن روز پاکستان جانا چاہتا ہے اسی جنیوہ کنونشن کے اندر ہے کہ فوجی کا دھرم اپنے دیش کے پرتی ہوتا ہے وہ کسی سے دشمنی نہیں کرتا ہے لہٰذا جنیوہ کنونشن کے تحت اگر آپ کی طرف کوئی فوجی رہ گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ برا ویوار نہیں کریں گے آپ اس کو بندی بنا سکتے ہیں وہ آپ کے ہاں رہ سکتا ہے لیکن کوئی اس پہ امانیوے ویوار نہیں کریں گے لیکن ایک فوجی بھارت کا ادھر رہ گیا آپ نے کیا کیا یہ آپ کی نفرت ہندوستان کے ہندو سے تھی کہ آپ نے اس کی آنکھیں نکالیں آپ نے اس کے گردے نکالیں اس کے شریر کے سارے انگ بھنگ کر دیے اور اس سورف کالیہ کو آپ نے واپس ہندوستان پھیج دیا یہ سنسکرتی ان کی تھی یہ سنسکرتی ہماری تھی یہی فرق تھا جو جنہ کو سمجھ میں آ رہا تھا لہٰذا 1954 کی گھٹنا کو میں آگے بڑا کے بعد کشمیر پہ لانا چاہتا ہوں وہ جو چودہ مئی 1954 کو دھارہ بنی وہ دھارہ کیا تھی آج اس کی ریلیونس بھارت کے ہر کونے میں کیوں ہیں کیوں دیش اس کے اوپر سوال کھڑا کر رہا ہے کیا ایسا چار سال میں ہوا کہ ورطمان سرکار جو ستہ میں آئی ہے اس نے اپنے مینی فیسٹوں میں آخر کے دنوں میں جب وہ پاس ہونے والا تھا جب وہ پبلش ہونے والا تھا تو اس میں جوڑا کے آرٹیکل 35ے کو ہم ستہ میں آتے ہی سب سے پہلے ہٹائیں گے یہ چار سال میں پورے دیش کے اندر جو جن آندولن بنا اس کا اثر ہے یہ سپریم گوڑ چار سال سے اس کو گھما رہی ہے ڈیٹ آگے بڑھاتی ہے ڈیٹ پیچھے بڑھاتی ہے آج یہ دیں گے کل وہ دیں گے ہم لوگ بھی جاتے جاتے کوٹ میں تھگ گئے اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کا فیصلہ چیمبر میں کریں گے وہ بھی نہیں ہو پا رہا میں صرف دیش کو بتانا چاہتا ہوں آرٹیکل تھرٹی فائف اے ہے کیا یہ فراڈ ہوا اس دیش میں کیوں ہوا اور اس فراڈ کے کارن کیا ہیں اور اس فراڈ کی آواز کل تک مجھے نظر آ رہی تھی کشمیر میں کل کشمیر میں کچھ لوگ چلا رہے تھے اس کو میں بتاؤں گا کیوں چلا رہے تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے یہ آرٹیکل تھرٹی فائف اے جمہو کشمیر راج کی سرکار کو یہ طاقت دیتا ہے کہ بھارت کے کسی بھی ناغرک کو دنیا کے کسی بھی ناغرک کو جمہو کشمیر کی ناغرک تا دے یا نہ دے یہ آرٹیکل تھرٹی فائف اے بھارت کے ناغرکوں کو جو بھارت کا سمویدھان آپ کو طاقت دیتا ہے کہ آپ دنیا کے ایک ہندوستان کے کسی کونے میں پیدا ہو غریب ہو امیر ہو آپ کی بھاشا کیا ہو لیکن آپ بھارت کے کسی بھی کونے میں جا کے بس سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں شادی کر سکتے ہیں ووٹ دے سکتے ہیں چناؤں میں لڑ سکتے ہیں لیکن اس دھارہ تھری سکسٹی یا تھری سکسٹی ایٹ ہے جو یہ بات کہتی ہے وہ اس کا انلنگن کرتی ہے تھرٹی فائف اے کہ آپ جمہو کشمیر میں بھارت کا ناغرک جا کر کے نہ ووٹ دے سکتا ہے نہ چناؤں لڑ سکتا ہے نہ کاروبار کر سکتا ہے و نہ زمین خرید سکتا ہے اور جمہو کشمیر کی لڑکی سے اگر بھارت کا کوئی لڑکا ہندو ہو یا مسلمان شادی کر لے تو وہاں کی لڑکی کے پروپرٹی رائٹ سماپت ہو جاتے ہیں یہ جو ایکسکلوسیو یہ جو جنت ہے جسے آپ جنت کہتے ہیں جس کو دوزخ انہوں نے بنایا جو اسے جنت کہتے ہیں اس کو ایکسکلوسیو بنایا کیوں یہ سپیشل رائٹ بھارت کے ایک راج کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف ہندوستان کے اندر آپ نے اسلامیک ریپبلک آف جمہو کشمیر کیوں بننے دیا یہ سمویدان کے طور پر ہوا ہے اور شور دیکھئے کہ بھارت کے سمویدان میں تو آپ نے اس کو لاغو کرا چودہ مئی کو لیکن کتنے سمجھدار اور کتنے زہریلے لوگ تھے اس وقت کے کہ آپ نے کہا نہرو جی سے کہ ہم نے تو اس کو مان لیا لیکن اب ہماری شرط یہ ہے کہ جمہو کشمیر کا سمویدان نائنٹین ففٹی سیون میں لکھا گیا جمہو کشمیر کا سمویدان انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنے سمویدان میں لاغو کریں گے لیکن اس کی کٹ ڈیٹ یعنی اس کے لاغو کرنے کی ڈیٹ ہم انیس سو چوالیس رکھیں گے انیس سو چوالیس میں تو دیش آزاد تھا غلام تھا تو یہ انیس سو چوالیس کی ڈیٹ کیوں رکھی گئی بھائی نہرو جی نے نہیں پوچھا وجنری تھے ان کی وجن کہاں تھی بھگوان جانے انہوں نے کہا آپ مال لیجئے میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں آج ہندوستان میں لگاتار کوئی اس دیش کا ایسا ظلہ نہیں ہوگا پچھلے ستر سال کا اتحاس اٹھا کے دیکھ لیجئے جمہو کشمیر راج میں ہندوستان کے کسی نہ کسی گاؤں کے فوجی نے جان دی ہے روز تین دن میں دو دن میں ایک نہ دو چار فوجی ہمارے مرتے ہیں اور ودیشیوں کی گولی سے مارے تب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چلیے فوج کا بہادر جوان تھا ودیشیوں نے مارا اس لئے مرا اس دیش کے وہ لوگ جن کو آپ نے اسپیشل پاور دے رکھی ہے جن کا بھارت کی جی ڈی پی میں زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی کنٹریبوشن نہیں ہے لیکن بھارت کی دنیا کی سب سے بہترین فورس کو اپنے پتھروں سے مار دیتے ہیں مارنے پہ خوش ہوتے ہیں مارنے پہ جلسہ نکالا جاتا ہے یہ اس صوبے کی بات کر رہا ہوں میں تو کیوں یہ طاقت ان کو دی گئی کیوں یہ غیر قانونی چیز ان کے ہاتھ میں پکڑائی گئی ٹھیک ہے نہرو جی کی دوستی تھی دوستی میں وہ اپنے گھر سے کچھ بھی دے دیتے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اپنی دوستی کی بنیاد پہ انہوں نے دیش کو کیوں بیچا بھائی اس پہ چرچا نہیں ہونی چاہیے جب ہم نے اور ہماری ٹیم نے اس پہ ریسرچ کی اور ہم یہ جانتے تھے کہ یہ خطرنا کھیل ہے اور ہم بہت سادھرن سے لوگ ہیں بہت سادھرن سے لوگ ہیں آپ نے بڑے بڑے لوگوں سے میری تلنا کر دیئے میں بہت چھوٹا سادمی ہوں چودہ مئی انیس سو چوون کے فراڈ کو انیس اگس دو ہزار چودہ میں ہم نے سپریم کورٹ میں بڑی خاموشی سے چیلنج کیا ایچ ایل دتو کی کورٹ نے مادر تیس سیکنڈ میں ہماری اپیل ایکسپٹ کر لی ہم نے صرف اس میں کیا کیا پرویجن ہیں اس پہ چرچا نہیں کی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ہم نے اس پہ چرچا ہی نہیں کی ہم نے صرف اتنی چرچا کی کہ کیا بھارت کا سمویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بھارت کا راشت پتی کوئی آدیش دے اور وہ بھارت کے سمویدھان کا حصہ بن جائے اگر یہ دیتا ہے تو ہم اپنی ارضی واپس لیتے ہیں اور اگر نہیں دیتا ہے تو اس کو ترتکال پرباہو سے ختم کریے کیونکہ یہ بڑی خطرناک پرمپرہ ہوگی اس دیش کے اندر کیونکہ حامد انساری جیسے وہ راشپتی ہو کے ریٹائر تو ہو جاتے ہیں کسی دن وہ بھی راشپتی بن سکتے ہیں اب یہ کورٹ میں بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا چیف جسٹس نے آف در ریکارڈ بھی کہا ان کو نہیں پتا تھا بڑے بڑے لیگل لیگل نے بھی کہا ان کو نہیں پتا تھا ہم کو لگتا تھا کہ چرچا میں آئے گا پولٹیکل ایشو بن جائے گا کچھ کہیں گے ہم اس کے ساتھ ہیں کچھ کہیں گے ہم اس کے خلاف ہیں ہم نے کہا اس کا لیگل ریمنڈی نکالو تاکہ ایک بار کے لیے ہمیشہ کے لیے سماپت ہو جائے لیکن بڑے دربھاگ اور دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہمیں بات پبلک پلیٹ فرم سے صرف اتنی ہی بات کہتا ہوں اس سے آگے نہیں کہنا چاہتا ان لوگوں کی جڑے کتنی زبرزست ہیں وہ لوگ صرف کشمیر میں ہی مضبوط نہیں ہیں وہ دلی میں بھی مضبوط ہیں وہ لنڈن میں بھی مضبوط ہیں ہم تین ساتھیوں میں سے جو وی دا سٹیزن نام کی ایک سنس تھا ہمارے ساتھی نے بنائی تھی اور میں دو ہزار چودہ میں پاکستان کے ایک چینل کا انڈیا ہیٹ تھا جوب میں تھا میں نے کہا میں ساری ریسرچ وقت تو پروائیڈ کر سکتا ہوں لیکن مجھے اس سے باہر رکھو وہ اس کا عدیقش تھا ساورکر آئٹک تھا ساورکر کا بھگ تھا اکدم نشتھوان ہندو وادی تھا ناسک سے چل کے آیا تھا اس کی کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ہم تین لوگوں میں ایک رات وہ اپنے کمرے میں مرت پایا گیا اور شاید ہم یہ جانتے ہیں کہ کل لوگوں نے کیا ہے لیکن ہم کہہ نہیں سکتے اس لیے یہ لڑائی ہم پبلک میں لے کے گئے اور ہم نے کہا کہ اگر ہم دیش کی جنتہ کو عویر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ قانون ہٹے نہ ہٹے لیکن ہماری باری جب آئے گی تو لوگوں کو ڈر ضرور لگے گا کہ ان پہ ہاتھ اٹھانے سے دیش میں گربڑ ہو جائے گی لہٰذا آرٹیکل تھرٹی فائف ہے اگر آپ آر ایسن سنگھ صاحب جو روک پور چیف ہیں ان کی انیلیسس کو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں جو ابھی ذکر کیا ہمارے بھائی نے غزوہ ہند کا یہ جو غزوہ ہند ہے جو ایک حدیث کی پوری کہانی ہے یہ غزوہ ہند یعنی بھارت کے اوپر اسلامک سامراج استحابت کرنے کی جو خواہش ہے جسے شارٹ فارم میں غزوہ ہند کہتے ہیں وہ اس کا راستہ جمہو سے آتا ہے کشمیر سے آتا ہے ہم برابر کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا یوروپ نے بڑی ترقی کر لی پوری دنیا میں بڑا آئم امن چین ہے لیکن پوری دنیا اس وقت جس بیماری سے گرست ہے اس بیماری کا نام بھارت میں سیاسی لوگ اپنے سیاسی مخاصد کے چلتے ہو سکتا ہے نام نہ لیں لیکن سماج کی کسی سے کیا پربطہ ہے آپ کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ تو دیش کے ساتھ ہے آپ تو نام لیجئے آپ کو کس نے روکا ہے آپ سے تو کسی نے نہیں مانے کیا کہ اگر اس دیش میں پنجاب میں سکھ آتنگواد تھا اور تین لوگوں کو آپ نے پکڑا آپ کی سرکار نے پکڑا آپ کی کوٹ نے انہیں چھوڑا آج تک ساتھ ساتھ ددہ سال کے بعد آپ نے چار شیٹ نہیں کی اور وہ لوگ کوٹ سے بری ہو گئے تو تین لوگوں کے پکڑے جانے میں اس دیش میں پتا چل گیا کہ ہندو آتنگواد ہے تو بھائی مجھے لگتا ہے تو پھر تو یہ سماج کی خاموشی یا سماج کی اوپر بیٹھا ہوا ڈر اس کو کسی کو تو توڑنا تھا میں پوری ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی ڈر کے دو سال سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں بھارت اسلام ایک آتنگواد سے گرست ہے اس کچھ چنوٹی کو سویکار کیجئے اس کی لڑنے کی چھمتہ اپنے اندر پیدا کیجئے اگر آپ کسی بیماری کو یہ کہیں گے کہ یہ بیماری ہے لیکن یہ ہم کہیں گے نہیں کیونکہ یہ بہت بری بیماری ہے اس سے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے تو ڈاکٹر بھی آپ کا علاج نہیں کر سکتا ہے ڈاکٹر بھی کو بھی ایک ایم لیمٹ پہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو کینسر ہے اور اس کا علاج ہوگا لیکن ہمارے ہاں کچھ بیماریوں کا نام نہیں لیا جا رہا ہے کیونکہ وہ پولٹیکلی کریکٹ نہیں ہیں کیونکہ اس سے جو ہم نے ستر سال میں فراڈ کھڑا کیا ہے جس کا ذکر جیتنے کے بعد جو اسپیچ دی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ یہ سیکولرزم جو ہے یہ ہے کیا بلا آخر اس کی ضرورت انیس سو چھہتر میں کیوں پڑھی کیونکہ انیس سو چھہتر سے پہلے سیکولرزم کے نام پہ بہت کام ہوئے لیکن لگا کہ اب ہم سیکولرزم کو سمویدان میں ڈالیں یعنی سمویدان کا جو مول ڈھانچہ ہے جس میں کوئی ردو بدل نہیں ہو سکتی آپ نے اس کے مول ڈھانچے کے اندر بھی کر دیا ہے اور نہ صرف کیا ہے سن انیس سو چھہتر میں آپ نے سیکولرزم شبد لکھا اور اس کو کوڈی فائی کر دیا ہے کہ یہ سیکولرزم ہے اور اس سیکولرزم کی ڈیفینیشن پچھلے ستر سال سے مجھے جو سمجھ میں آتی ہے کہ اس دیش میں مسلمانوں کے آتنکواد کو مسلمان کے دنگائیوں کو مسلمان کی ناجائز حرکتوں کو مسلمانوں کی ناجائز مانگوں کو دینے کے لیے چھپانے کے لیے ایک سفید چادر اس پر ڈالی گئی ہے جس کا نام ہے سیکولرزم جیسے جیسے سیکولرزم کی چادر ہٹے گی ویسی ویسی لوگ پارلمنٹ میں بھارت ماتا کی جائے کہنے لگیں گے اس لیے اس سے پہلے دیکھا تھا آپ نے اس سے پہلے کا کوئی منظر مجھے بتائیں آپ سب لوگ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں کوئی ایسا منظر دیکھا تھا کہ پارلمنٹ میں بھارت ماتا کی جائے کہ کوئی نعرہ لگا دے ہم نے تو اس سے پہلے جو منظر دیکھا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ میرے دوستے میں انہیں بھی جانتا ہوں نصدیق سے سنبھل سے ایم پی تھے سمیترہ مہاجن اسپیکر تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جب سماپن ہو رہا تھا تو سنست کے سماپن پہ وند ماترم بچتا ہے سنبھل کا ایک ایم پی شفیق الرمان برخ اس وقت اٹھا اور اٹھ کے باہر گیا اور بھار آکے کہا کہ میں وند ماترم نہیں کسی قیمت پہ گاؤں گا یہ میرے مذہب کے خلاف ہے کہ ہم صرف اللہ میاں کے سامنے سجدہ دے سکتے ہیں لیکن ہم کسی ماتا واتا کے سامنے نہیں دے سکتے تب کیا ہوا حالات بدلے اور اب اسی اسی سنست میں سنست کے باہر اتنے آپ نے بھارت مک کہنے والوں کو بھیج دیا ہے کہ اب ان دوسروں کی آوازی نہیں آ رہی شکریہ 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 شکریہ